اب انسٹیوشن میں بچوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ دین سے نفرت جو وہاں پڑھ رہے ہیں مولوی اس کو اس کے نام سے نہیں بلائے جائے گا لڑکی ہے تو ننجا اس کو کوئی ایک اور ٹائٹل دے دیا جائے گا مزاک اڑھایا جا رہے ہیں کمپنی ایسی ہے اب وہ بچے جہاں پر بھی بیٹھ رہے ہیں اب وہ بچارے پریشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم کیا کریں اینول فنکشن ہے اس میں بھی میوزک ہے اس میں بھی ناچ گانا ہے اوریانی ہے فہاشی ہے کہاں جائیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں جی وہاں بھی نہیں جا سکتے اچھا جی بان فائر ہو رہا ہے اس میں بھی لڑکے لڑکیاں جڑ کے بیٹھے ہیں اب وہاں بھی نہیں جا سکتے کدھر جائیں وہ ہمارے بچے اور وہ سخت پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں کچھ بچے بک ریڈرز ہوتے ہیں کتابوں کی یلغار ایسی ہے آپ کے بچوں پر آپ کے بچے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں میرے بچے کو کتابوں کا بڑا شوق ہے لیکن آپ نے خود نہیں پڑھا کہ اس کتاب میں کیا کانسپٹ ہے وزرڈز کی سٹوریاں ہیں میجک کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں اور دین کا کانسپٹ دے رہے ہیں ایسی ایسے کانسپٹ ہیں جو ہمارے اقائد کو بلکل جڑوں سے اکھار رہے ہیں اور ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن کیوں کہ ماں خود نہیں پڑتی ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیسا لٹریچر گھر میں لانا چاہیے کیسی چیزیں بچوں کو انٹریڈیوز کرنی چاہیے کن چیزوں کے بارے میں اویرنیس ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے اس وقت باہر کے ممالک میں اب ایسی کتابیں انٹریڈیوز ہو گئی ہیں جس میں سیم سیکس پیرنٹس ہیں یعنی تربیت اولاد میں ان سب چیزوں کی بھی ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے چلیں اور پھر یہ کہ ہمارے بچوں کو ایسے ایسے ہیرو دکھائے جا رہے ہیں جس کے بال کھڑے ہوئے ہیں جس کے بالوں کا رنگ عجیب و غریب ہے جس نے اپنے جسم میں کوئی سو سراکھ کیے ہوئے ہیں جس نے وہ ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہیں اور ہمارے بچے ان کا ڈریم ہے کہ کسی طرح میں ٹیٹو بنا لوں وہ ببل گم کھا کھا کے ان کے ٹیٹو لگاتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہی میرا بچہ ویچارہ دکھاؤ کون سا ٹیٹو نکلا ایک اور چیز ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کرنا آتا جس ماں سے تین یا چار سال کا بچہ نہیں ہینڈل ہو رہا آپ مجھے بتائیں جب وہ بچہ جوان ہوگا وہ کیا کرے گا وہ وہ چیزیں ہم نے اپنے پر تاریخ کیوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور پھر جیسی ذرا سا بڑا نہیں ہوا اب وہ بچہ سڑک پہ جا رہا ہے لائسنس اس کا بنا نہیں لیکن بڑے فخر سے ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں ڈرائیو کر کے لے کے جاتا ہے مارکٹ تک ہمارے جیسی ماں بیٹھی ہوتی ہیں نا بچوں کے ساتھ اور ہم ان سے یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں جو قانون کے خلاف ہیں جوان بچیاں ہماری کہیں کسی کورس کے لیے پروول آ گیا باہر بھیج دیتے ہیں تنہا جوان لڑکی کو ٹیچرز کے ساتھ بھیج دیا کئی سکول کے ٹرپس جاتے ہیں مری جا رہے ہیں کاغان جا رہے ہیں ہم بھیج رہے ہیں ہم کہتے ہیں اب کیا کریں اب سب بچیاں جا رہی تھیں کچھ خواتین کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے سے وعدہ کر لیا تھا کیا وعدہ کر لیا تھا اس نے کہا تھا کہ اچھا امی اگر میں نے نمبر لے لیے اگر میں نے ساری نمازیں پڑھ لی اگر میں نے یہ قرآن فتم کر دیا یہ میں نے حفظ کر لیا پھر میں جوک ہوں گا مجھے ملے گا ہاں ہاں بیٹا جوک ہوں گے ملے گا آپ ایسے وعدہ کیوں کرتی ہیں کبھی بچوں سے ایسا وعدہ نہ کریں جوک ہوں گے مل جائے گا ہمیشہ کہیں جو میں اس وقت سمجھوں گے ٹھیک ہے وہ ہی ملے گا جو میں سمجھوں گے ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں ملے گا میں نے اگزیمز دے دی ہیں اب تو آج تو میں فون یوز کر سکتا ہوں کیوں مطلب اگزیمز دے دی ہیں پاس ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کھلی چھٹی فون زیادہ یوز کرنے سے آنکھیں خراب دل خراب دماغ خراب اس کا ٹائم اتنا ہی لیمیٹیڈ ہے تو کھلی چھٹی نہ دیا ترے بچوں کو جتنا آپ ان کو کنٹرول رکھیں گے نا اتنے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اتنا کنٹرول نہیں کرنا کہ بچے تنگ پڑ جائیں چھپ کے کرنا شروع کر دیں جھوٹ بولنا شروع کر دیں لیکن عمر کے مطابق آپ کا بچہ آکے آپ کو چودہ سال پہ کہتا ہے کہ گھر میں بائک کھڑا ہوا ہے گھر میں گاڑی کھڑی رہی ہے مجھے چلانی آتی ہے میں چلا سکتا ہوں یہاں تو پولیس والا نہیں ہوتا میں آپ کو اس گلی سے دوسری گلی سے نکال کے لے جاؤں گا ہم کہتے ہیں ہاں شکر ہے ٹیکسی رکشے کے پیسے بچ جائیں گے یہاں تک تو جانے میں نے آپ کے نہیں بیٹا آپ چودہ سال کے ہیں جب تک آپ اٹھارہ سال کے نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا ڈرائیونگ لیسنس نہیں بنتا تب تک آپ کو اجازت دیں گے کسی کے گھر جانے کی لڑکی کو اجازت نہ دیں آپ کیوں اجازت دیتی ہیں راتوں کو بچیاں جا جا کے جی رہ رہی ہیں کزنز کے گھر دوستوں کے گھر کیوں اجازت ہے ڈرائیورز کے ساتھ جوان لڑکیاں اکیلی آتی جاتی ہیں جب تک آپ ان چیزوں پر سختی نہیں کریں گے تب تک آپ کے گھروں میں بچوں کے تربیت نہیں پاسیبل جہاں بھی بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں کھانا بچہ خود کھا لے چار سال کا اس پہ تو ہم بے ہوشی ہو جائیں وہ ہم نے نہیں کروانا انڈیپینڈنٹ ہومورگ کر لے بیگ اپنا پیک کر لے کپڑے اپنے ہستری کر لے جو کھانا کھایا ہے اس کو پلیٹیں دھو دیں میری طبیعت خراب ہے بیٹا بیٹی چائے بنا دے کوئی کھانا تھوڑا سا بنا دے چاہے سناکس ٹائپ بنائے نہیں وہ نہیں ہم نے سکھانا ذمہ داری والی چیز نہیں سکھانی لیکن جتنے ششکیں وہ ہم اجازت دے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے لیے مسائل ہم خود بڑھا رہے ہیں اس میں جو ایک اور چیز اب ہم نے سمجھ لی ہے جو ہمیں ایک ذرا سا مشکل مرحلہ لگتا ہے کہ بچوں کی ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تربیت کرنی ہے بچوں کو ہم نے اپنے رب سے جوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرنا ہے لیکن یہ ہوگا کیسے ایمان باللہ ان کا کیسے مضبوط کرائیں گے یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنا ہے بچپن سے بچوں کو جو تخلیق کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے یہ کام بہت آسان ہے کیوں آسان ہے دیکھیں بچے ہوں وہ کرتے ہیں آپ سائنسز پڑھا رہی ہیں آپ ڈیفرنٹ سبجکس پڑھا رہی ہیں بچوں کو لے کے جا رہی ہیں کبھی سکول چھوڑ رہی ہیں کبھی واک پہ بھی جا رہے ہیں کبھی گھر میں گارڈن میں ہم ہیں کوئی پودے لگے ہوئے ہیں موسم بدل رہے ہیں دن اور رات ہے آپ جب اپنی قرآن کلاس میں جائیں اور یہ میں آپ کو کہوں آپ سب کو جانا چاہیے اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں ریگولر نہیں ہوں آپ کو مست ہے کہ کسی ریگولر ویکلی قرآن کلاس میں جائیں اب آپ جب کسی ویکلی قرآن کلاس میں جائیں جو جو آیات آئیں تخلیق کے بارے میں آپ ان کو ہائلائٹ کر لیا کریں اور وہاں سوچا کریں کہ میں اپنے بچوں کو باتوں باتوں میں یہ چیزیں کیسے بتاؤں گی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ڈراما دیکھ لیا اور بزار سے شاپنگ کر رہے اور سارے کام ہوگے اب ہمیں یاد آتا ہے آہا بچہ چاہیے رہا میں اس کو لیکچر دینا شروع کروں پھر ہم پندرہ بیس منٹ کی لمبی سی ٹاک دیتے ہیں جس ٹاک میں بچے نے اپنا سوچ آف کیا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں سون رہا ہوتا آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے باتوں باتوں میں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بات کی ادھر سے بات کی اس سے بات کی اس سے بات کی ڈراما دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ کونسی چیز ہمیں ایریٹیٹ کرتی ہے اشتہار ایڈز ایڈز ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں کتنی دیر کا ایڈ ہوتا ہے کبھی کاؤنٹ کیے کسی نے ٹائم دیکھا ہے 30 سیکنڈ سے یوجلی زیادہ نہیں ہوتا اگر فرض کریں کہ وہ ہمیں کوئی پروڈیکٹ بتا رہے ہیں سابن بتا رہے ہیں تو کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آرام سے بتایا اگلی دفعہ ذرا سختی سے بتایا اس کے اگلی دفعہ اور غصے سے بتایا اور پانچویں دفعہ جو اشتہار ہے آنکھیں دکھال کے بتایا کہ دیتے ہو گے نہیں لیتے ایسے ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہمیشہ 30 سیکنڈ کا اشتہار آتا ہے ہمیں بڑا غصہ آتا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے اور وہ بڑے اسی طرح ہستے مسکراتے بینڈ باجے بجاتے اپنی چیز کو بتا کے بڑی اچھی طرح کہ یہ چیز آپ نے نہ لی تو آپ کی زندگی ختم ہوگی وہ گزر جاتے ہیں بات ختم کوئی نصیت وصیت نہیں کرتے بس وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پرادکٹ بڑی جاندار ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مارکٹنگ انڈسٹری ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پہ لگتا ہے یہ میں آپ کو کیوں کہا نہیں سنا رہی دیکھیں اکلماند انسان وہ ہے کہ دنیا سے ہی سیکھ جائے کچھ آپ نے بھی اشتہار چلانے بچوں کے سامنے جو سکھانا ہوتا ہے اشتہار کی طرح خوبصورت چھوٹی سی بات کی ایفریکٹیو بات کی ختم ہستے مسکراتے ختم پھول نظر آئے پھول کی بات کی اب پھول پہ پورا پنتالیس منٹ کا درس نہیں ہونا چاہیے بچہ کھانا کھانا شروع کرے آپ کے اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دیکھو اللہ کی نعمتوں کے ہم نہیں سوچتے ہیں آج کل کا زمانہ خراب ہے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا یہ تقریر شروع ہوگی بچہ کہے گا چلو اب اگلی دور بچہ کہے گا مجھے بھوگ نہیں ہے آپ اشتہار چلیں پتہ آج میں سبزی کاٹری تھی اور میں سوچ ہی تھی ہر سبزی کا کتنا ڈیفرنٹ رنگ تیس سیکنڈ اور اسی طرح ڈرامے میں جب اشتہار دوسرا آ گیا پہلے سابون کا تھا اب توتھ برش کا آ گیا پھر پیسٹ کا آ گیا پھر شیمپو کا آ گیا پھر کوئی کپڑے کا آ گیا آپ نے ہر تھوڑے دے بعد ایک ڈیفرنٹ اشتہار چلانا ہے تھرٹی سیکنڈ کا اور اس کی پریکٹس کریں آپ دیکھئے گا اس سے زیادہ افیکٹیو طریقہ کوئی لی ہے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کا سورہ نمل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ نیمتوں کا بہت ذکر ہے کہ جیسے آتا ہے کہ بے شک اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کو یہ سکھائیں کہ عقل کیسے استعمال ہوتی ہے سورہ نمل میں ہی آتا ہے بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو پیدا نہیں کرتا کیا تم سوچتے نہیں ہو یہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو بتانے کی چھوٹے چھوٹے ٹیزر اب آپ نے یہ آیت پڑھے اب آپ سوچیں یہ میں اپنے بچوں کو کیسے سکھا ہوں ہاں سائنس میں اس کا ایک چپٹر ہے اس میں پولینیشن کے بارے میں ہے ہاں سائنس میں ایک چپٹر ہے اس میں یہ چیز ہے اچھا ہم نے گھر میں ایک چوزہ رکھا ہوا ہے ایک بلے رکھی ہوئے ایک کتہ رکھا ہوا ایک برڈ رکھا ہوا ہے میں اس پہ اس کو چھوٹی سی بات بتا سکتی ہوں عقیدہ آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بتائیں گی اللہ پہ ایمان جو ہے آپ اپنے بچوں کو اس طرح دکھائیں گی اسے ذرا دیکھیں سورہ عباس میں آتا ہے کہ سو انسان ذرا دیکھیں اپنے کھانے کی طرف جب کھانا کھا رہے ہیں جب کھانے کی بات کریں اچھا کھانے میں کیا ہے کوئی چھوٹی سی بات کر دی آج میں سوچی تھی جب ہم کھانا کھاتے ہیں دیکھو یہاں تک میں نے کھایا اس کے بعد اندر جا کے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تیری شان پاس تیس سیکنڈ ہو گئے سمجھ رہے ہیں بات کو اس طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے جس میں بچوں کو میسیج بھی جا رہا ہے بار بار جا رہا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے جا رہا ہے اور ان کو کانٹینیوس پتہ چال رہا ہے اور وہ لائٹ ہارٹڈ طریقے سے بچے جو ہیں وہ سیکھنا شروع رہے ہیں بچوں کے اندر آپ نے تقویٰ اور خوشیو اور خضو پیدا کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیوں؟ اس لیے کہ خوشیو اور خضو تب پیدا ہو سکتا ہے جب آپ کو کسی چیز کی بڑا ہی پتہ چلے نا عام زبان میں اگر میں بولوں تو کیا ہے کہ وہ سخت امپریسٹ ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالی سے جب اللہ تعالی کی بات ہو تو وہ ایک عو میں ہو اللہ کی بات ہو رہی ہے ان کے دل کی کیفیت بدل جائے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو ان کو لگے کہ میں نے ٹکریں نہیں مارنی میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں یہ کیفیت اور یہ مشکل کیوں ہے اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت جس کے پاس بڑی گاڑی ہے جس کا بڑا گھر ہے جس کے پاس برینڈڈ چیزیں ہیں ہمارے بچے اس سے امپریس ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ ہمیشہ چیلنج تھا لیکن ہمارے لیے چیلنج بڑھ چکا ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو بڑا سمپل لائسٹائل بھی دیا ہو بڑی اللہ کی پہچان بھی کرائی ہو لیکن بچے جب سوڑے سے سمجھ دار ہوتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں ماما میری کلاس میں ایک بچہ ہے وہ بڑا امیر ہے وہ روز ہنڈرڈ روپیز لاتا ہے وہ روز تھری ہنڈرڈ روپیز لاتا ہے اور اس کا بیک جو ہے وہ فلان کریکٹر کا ہے اور وہ چھٹیوں میں فلان جگہ گئے ہم تو کہیں نہیں جاتے اور وہ تو روز پیزا کھاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کھاتے تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے ان سارے چیزوں سے نکال کر اپنے بچے کو اپنے خالق کی کیسے ایک پہچان کروانی ہے اور وہ تب ہی ہوگی جب آپ تخلیق دکھائیں گے اچھا آپ اسے امپریس ہیں میں تو اس چیز سے امپریس ٹوں میں آسمان کو آج ہی دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ اتنے زیادہ آسمان کیسے بنے اور اس کے بارے میں کوئی بات کی تیزر ختم چھوٹی سی بات کی اور بات ختم اچھا آتے جاتے کہیں پہ کوئی ینگ لڑکا ہے اور وہ جناب گاڑی چلا رہا ہے جیب اپنی خالی ہے گاڑی اببا کی ہے تو کیا امپریشن کریئٹ کر رہے ہیں سارا پیسہ سارا گیٹ اپ سارا برینڈ تو ماں باپ بچارے باپ سارا دن کام کر کے آ رہے ہیں اور اس کا کر رہے ہیں صرف یہ بتائیں کہ مجھے اس بچے پر بڑا ترسہ آ رہا ہے آپ کا بچہ امپریشن ہو رہا تھا اس سے کہ برینڈ نہیں ہو گاڑی میں جی ساتھ ینگ بچہ جا رہا ہے میری امہ تو مجھے گاڑی نہیں دیتی اور آپ کے مجھے اس پر بہت ترسہ آ رہا ہے میں اسے سوچی تھی دیکھو اس پچارے کی جو گاڑی نہیں ہے اس کے اببا پتہ نہیں کتنا کام کرتے ہوں گے اللہ کر رہے نماز بھی پڑھتا ہو اللہ کر یہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو اللہ کر یہ اپنے ماں باپ کی بات بھی سنتا ہو اچھے گمان دلوا کے آپ بات کریں تاکہ آپ کے بچے کو سمجھ آئے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں اصل سٹرگل جو ہے یا اصل چیز جو ہے اس کو میں نے محسوس کرنا ہے جتنا آپ اپنے بچے کو مشاہدہ کروائیں گے قرآن میں بار بار مشاہدے کے بارے میں observe کرنے کے بارے میں عقل استعمال کرنے کے بارے میں آتا ہے آپ دیکھیں گے بچوں کے دل کی کیفیت بدلے گی ان کے اندر رب کے ساتھ کنیکشن سٹرانگ ہوگا اللہ سے تعلق کو اپنا بھی مضبوط کریں اور لوگوں کو بھی کروائیں اور یہ اللہ کے ناموں سے ہوتا ہے جتنا آپ اللہ کے ناموں پر غور و فکر کرتے ہیں یہ نہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا تو یہ کام ہو جائے گا اللہ کا یہ نام مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور اس نام کو جاننے کے بعد میں اپنے رب سے کیسے کنیکشن سٹرانگ کروں جب آپ کو اپنے لئے یہ بات سمجھ آنے شروع ہو جائے گی آپ اپنے بچوں کو بھی اس لیول پر سکھائیں گی اور اس کے لئے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی ہماری جو استاد ہیں ڈاکٹر فرد حاشپی انہوں نے کتاب پڑھائی ہے پڑھا رہی ہیں آج کل فکل قلوب کے نام سے عربی کی کتاب ہے اور اس کے شروع کے لیکچر سارے اپلوڈڈ ہیں ویب سائٹ پہ آپ وہ سننا شروع کریں اس میں اللہ کے ناموں کو انہوں نے کیا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت وہ کتاب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ جب وہ پڑھیں گی تو آپ کی دل کی قیفیت ہی بدل جائے گی